اسلام علیکم فرنس آج میں آپ کو 4G LTE Only کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم اس کو کیسے اپنے موبائل میں 4G LTE Only کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک اپلیکشن کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ Play Store سے آسانی سے Available ہے تو میں نے تو وہ پہلے سے انسٹال کی ہوئی ہے تو ابھی Play Store سے میں اس کو سرچ بھی کرتا ہوں آپ کے سامنے ہی تو پھر دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے ورک کرتی ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں 4G LTE Only بھی لکھ سکتے ہیں یا سوچر بھی لکھ سکتے ہیں میں سوچر کے ساتھ سرچ کرتا ہوں 4G LTE Only سوچر یہ میرے پاس پہلے سے ہی انسٹالڈ ہے یہ دیکھ لیں تو یہ والی اپلیکیشن میں یوز کروں گا اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو LTE Only کے اپشن پر سیلیٹ کر لوں گا یہ LTE Only یہ کام تب ہی کرتی ہے جب Sim 1 پر آپ کی موبائل ڈیٹا آن ہو یہ صرف Sim 1 پر کام کرے گی باقی دوسری Sim پر ورک نہیں کرے گی ابھی میرا ڈیٹا جو ہے Sim 2 پر ہے تو اس لئے ادھر کام نہیں کرے گی اس لئے میں ابھی اس کو Sim 1 پر کنورٹ کرتا ہوں منتقل کرتا ہوں تو پھر دیکھتے ہیں یہ یہ ڈیٹا چینج ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ابھی میں اس اپلیکیشن کو دوبارہ سے کھولتا ہوں یہاں سے LTE only یہ میں نے اپلائی کر دیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر یہ disconnected ہے ڈیٹا LTE LTE لکھا ہوا آ رہا ہے ابھی میں اپنے وائ فائی کو آف کر کے ڈیٹا آپ کو دکھا دیتا ہوں 4G only ہی شو ہوگا یہ دیکھ لیں صرف 4G آئے گا اور اور اگر SIM card manager پر جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو نظر آ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں SIM 1 پہ LTE only لکھا ہوا آ رہا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو 4G only use کر سکتے ہیں یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں بس یہ problem